ایک رائے کے برابر کوئی چیز تیرے اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے یہ کالا پہاڑ ہے اوپر کاری رات ہے اس کو پر ایک چیونٹی جا رہا ہے تیرے رب کی جو نظر ہے وہ ایسی ہے کہ چیونٹی نہیں چیونٹی کی ٹاموں سے جو لکیر برنی ہے تیرے رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعرف کروایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں ہم پابن بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شینشاہی ہے اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا اس اللہ کے پابن بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا زبان میں بول دیا جسم میں طاقت دی عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیئے اس اللہ کے پابن بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا جس نے دھردی کو بچھایا جس نے آسمان کو اٹھایا آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے ہواوں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے اور توفانوں کا آنا بجلیوں کا چمکنا بادلوں کی گرج موسموں کا تبدیل ہونا درختوں کے پھل پھلوں کے سائکے سائکوں میں خوشبو پھلوں میں مٹھاس پھلوں کے اوپر کور چھل کے ایک انعوری میرے رب کی قدرت کا شہکار ہے دانا دانا جوڑ کے دکھاؤ پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کے دکھاؤ پھر اس کی پیکن کر کے دکھاؤ پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ پھر اس میں سائکے بھر کے دکھاؤ گائے کے تھن سے نکلتا دودھ دیکھو ہرن کے نافے میں مشک اور سانپ کے موہ میں زہر اور مکھی کے موہ میں شہد آدم کی ساری نسل کا مالک دو پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ چار پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک پانی کی مخلوق ہوا کی مخلوق زمین کی مخلوق رینگنے والے اڑنے والے تیرنے والے چپٹنے والے تھاڑنے والے پھاڑنے والے ڈسنے والے سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے لِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَمَا فِيهِنْ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَ وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى وَقَوْنَ هَيْا اللَّهُ